ون ڈائیگرام ہمارے پاس ایک نیا وے ہے جس کے اندر ہم سارے آپریشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ون ڈائیگرام بسیکلی جس کے اندر ہم سکوئر بناتے ہیں دین اس کے بعد ہم سرکلز بناتے ہیں وہ بسیکلی کونسپٹ کیا ہے کس طرح سے وہ سرکلز بنایا جاتے ہیں دیکھیں ہم جب بھی ون ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں تو ون ڈائیگرام کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ایک سسٹم کو سٹیڈی کرتے ہیں ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انیورسل سیٹ ہے ہمارے پاس یہ انیورسل سیٹ ہے انیورسل سیٹ بسیکلی عموماً جو ہے اس کے اندر ہم ریال نمبر کی بات کرتے ہیں ریال نمبر سیٹ آف ریال نمبر چونکہ ریال نمبر ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر تمام ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی سیٹ نیچرل نمبر اور لیٹس ایم نیچرل اور جو ہے ایر ریشنل نمبر کی آپس میں یونین لے رہے ہیں تو بسیکلی وہ اس پورے باکس سے باہر نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ بسیکلی اس ریل نمبر سے تعلق اس کا ہوگا تو ہم بسیکلی یو کی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یونیورسل سیٹ ہے یعنی ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ ہر وہ سیٹ جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ یونیورسل سیٹ ہے تو جب ہم ریل نمبرز کو ایز یونیورسل لے لیتے ہیں تو اس کے اندر تمام کے تمام وہ سیٹس آ جاتے ہیں جو کہ کمپلیکس نہیں ہیں ریشنل ہوں ایر ریشنل ہوں انٹیجرز ایون اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح کا آپریشن جو ہے وہ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آپ وہ اس آپریشن کو سٹیڈی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپریشن ایڈیشن کا ہو سپٹریکشن کا ہو ٹھیک ہے جو ہے وہ اوور لیپنگ کا ہو ڈیس چوائنٹ سیٹس کا ہو یا جس طرح کا آپریشن مرضی ہو ٹھیک ہے لیٹس ہم کچھ کیسز دے لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سن کو سٹیڈی کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جی چلے جی ہمارے پاس جو ہے وہ یونیورسل سیٹ جو ہے یونیورسل سیٹ جو ہے وہ ایکول ہے ریل نمبرز کے ٹھیک ہے اب وہ یونیورسل سیٹ اس کا مطلب ہے تمام کے تمام ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایک ای سیٹ ہے جس کے ایلیمنٹس کچھ اس طرح سینجی کہ وان ٹو تھری فور ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایک بی سیٹ ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں جو ایکول ہیں جو ہے سیون ایٹ نائن اب اگر آپ ان کی نیچر دیکھیں تو نیچر کے پوائنٹ اف یو سی ہے دونوں کے دونوں سیٹ جو ہے وہ کیا ہے دیسٹوائنٹ سیٹس ہیں ان کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ بھی اپس میں مشترک نہیں ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ریل نمبرز ہیں ٹھیک ہے اور اس فیلڈ کے اندر ہی لائے کرتے ہیں لیکن یہ دو الگ سیٹ ہے یعنی اس کے جو ان دونوں سیٹس کے جو ڈیسٹوائنٹ ہونے کی جو کا جو فیچر ہے وہ ہم ون ڈائیگرام سے کس طرح سے شو کر سکتے ہیں ہم دو الگ سے سرکل بنائیں گے ہم کہتے ہیں ایک سرکل یہ اے ہے اور یہ سرکل ہم نے ڈراؤ کر دیا بی کے بی کا اب اس کے اندر اے سیٹ ہے اور یہ بی سیٹ ہے اب چونکہ اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے در میں کہیں بھی کوئی آور لائپنگ نہیں ہے کوئی بھی یونین انٹرسیکشن کا کوئی بھی ایسا چکر نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں ڈیسٹ جوائنٹ سیٹس ہیں چونکہ دونوں کے دونوں سیٹس خود جو ہے یونیورسل سیٹ کا پارٹ ہے یونیورسل سیٹ کو ہمیں آر سے ڈی نوٹ کر دیا اس لئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہیں ڈیسٹ جوائنٹ سیٹس ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور ہم باکس بناتے ہیں اب یاد رہے کہ یہ باکس جو ہے جب بھی میں باکس بناوں گا اس کے اندر یہ یونیورسل سیٹس ہیں مراد یہاں پر فی الحال کیا لے رہے ہیں وہ یونیورسل سیٹ جو ہے وہ ریل نمبرز کا سیٹ ہے اس کے علاوہ بھی سیٹ ہو سکتے ہیں جو بھی سیٹ اندر کنسیڈریشن ہے وہ یونیورسل سیٹ ہوتا ہے لیکن ہم سیٹ کو اس کی جو ہے لیمٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ریل نمبرز کا سیٹ لے لیا اب دیکھیں ایک سیٹ ہے اوور لیپنگ لیٹس ہے جیسے میں لکھتا ہوں ایس ایکوال ٹو وان ٹو ٹری فور اینڈ فائی اور بی میرے پاس سیٹ ہے جو کہ ایکوال ہے ثری فور فائی سکس سیون ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس سیٹ ہے اب ان سیٹ کو جب میں ون ڈائیگرام کے تھرو شو کراؤں گا ٹھیک ہے تو بسیکلی میں کیا کروں گا یہ میرے پاس ایک سرکل ہے اب اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے کی اوور لیپنگ پوائنٹس کیا ہے ثری ہے فور ہے فائی ہے اور یہاں پہ ثری فور فائی بسیکلی ان کے درمیان کامن ہے کوئی نہ اے بی کا سب سیٹ ہے اوور لیپنگ شو کرائیں گے اب یہ سیٹ ہمارے پاس اے ہے لیٹ سپوز میں اس کو ہریزونٹل لائن سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہریزونٹل لائن سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ میرے پاس سیٹ بھی ہے جس کو میں ورٹیکل لائن سے شو کرتا ہوں لیکن کیونکہ ثری فور فائی ایسا پارٹ ہے جو دونوں کے اندر مشتریق ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے یہاں پہ اس کی اوور لیپنگ اس طرح سے شو کر آ لی میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو جو ڈینورڈ کر رہا ہوں وہ سٹویٹ لائن سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں سیٹس اپس میں کیا ہے اوور لیپنگ سیٹس ہیں کیا سیٹس ہیں جی اوور لیپنگ سیٹس ہیں ٹھیک ہے یا ہم اگر نمبرز کی فارم میں لکھنا چاہیں نمبرز کی فارم میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبرز کی فارم میں اس سے بھی ہم ایزی لی سال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا اوور لیپنگ پارٹ ہے ٹھیک ہے اب یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس سیٹ اے ہے ٹھیک ہے ان کو میں بعد میں نیم کر دیتا ہوں ڈیفرنٹ کلر سے پہلے دیکھیں مشترک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں تھوئی فور فائیو یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد جو اس کے بچتے ہیں ایلیمنٹس وہ ہیں وان ٹو اے سیٹ کے اور جو سیٹ بی کے بچتے ہیں وہ ہیں سکس اور سیون تو یہاں پہ اگر میں ان کو نیم کر دوں ایک ڈیفرنٹ کلر سے تو یہ ہمارے پاس سیٹ اے ہے اور یہ سیٹ ہمارے پاس بی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے بات کلیر ہو جاتی ہے بسیکلی یہ اور لیپنگ سیٹس ہیں ٹھیک ہے تھری فور اگر ہم اس پارٹ کو یہاں پہ کلر بھی کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پارٹ تب بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ بسیکلی کیا ہے اور لیپنگ سیٹس ہیں اپس میں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہ بات بھی جو ہے وہ ون ڈائیگرام کے تھوشو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ انیورسل سیٹ ہے اس کے اندر اگر ایک سیٹ یعنی اگر لیٹس اپوز اے لکھتا ہوں میں سیٹ وان ٹو تھری اور بی میرے پاس سیٹ ہے جو کہ ایکول ہے وان ٹو تھری فور اور فائیو کی تو یہاں پہ اگر میں یہ شو کرنا چاہوں کہ یہ جو ہے یہ بات کلر ہے کہ اے سب سیٹ آف بی یعنی اے بی کا سب سیٹ ہے تو یہاں پہ ہم قصت سے شو کر دیں گے یہ انیورسل سیٹ ہے ٹھیک ہے اب بی سیٹ جو ہے وہ ان ایلیمنٹس میں مشتمل ہے جس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہیں یہ بی سیٹ ہے ہمارے باس اب اس کے اندر اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اب یہ سیٹ اے بھی ہے اب اس کے باقی ایلیمنٹ لگ دیتے ہیں فور اور فائی تو یہاں پر اگر کلر میں ایک ایک دیفنٹ کلر سے یہاں پر مار کر دوں تو یاد رہے کہ یہ سیٹ ہمارے پاس بی ہے اور یہ سیٹ ہمارے پاس اے ہے تو یہاں سے یہ بھی بات ہمیں پدا چل رہی ہے کہ ایس ای سب سیٹ او بی یعنی ای جو ہے وہ بی کا حصہ ہے اس لئے ہم ون ڈائیگرامز جس طرح نمبر سے ہم جو ہے وہ جو ہے گرڈائیگرام کو سٹڈی کرتے ہیں یا آپریشنز کو سٹڈی کرتے ہیں اس طرح ہم ون ڈائیگرامز کی مدد سے بھی آپریشن کو سٹڈی کر سکتے ہیں ٹکا دی